موسیقی 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 سرکار کی قرآن کی بیچ بچوں پر تناو داننا ٹھیک نہیں ہے وائی پی ایم موڈی نے کہا کہ کورنا کے محول میں بچوں کو تناو دینا اوچیت نہیں ہے بچوں کی جان کو قطع نہیں مطلب بچوں کی جان کو مقاطرے میں نہیں ڈال سکتے ہیں باروی کے نتیجے اس سمیور ترکیس اچھی طرح سے پرباصیت کر مطلب پرباصیت ادشی معاف دنڈوں کے ساتھ یہاں پر بنای جائیں گے یہ لئے بات کرتے ہیں اگلی خبر کی تو ایس بے کے گراہکوں کے لئے ایس بے بینک نے جاری کیا ہے ایلائٹ اب اتنے گھٹا ہوگا بینک کا کام اگر آپ کا بھی بینک خطہ ایس بے میں ہے تو آپ کے لئے بہت ہی اچھی قبر ہے دریال دیش کے سب سے بڑے سرکاری بینک بھارتی شیٹ بینک یعنی ایس بے نے اپنی اوپس ٹائمنگ میں یہاں پر بدلاؤ کر دیا ہے یعنی بینک بند ہونے کے سمیے میں یہاں پر بدلاؤ کیا گیا ہے ابھی ابھی یہاں پر ایس بے کی سبھی بیانچے دس بجے سام چار بجے تک کام کرے گی اب تک کورنا سنکر میں کو دیکھتے ہوئے بینک کا کام کار صرف دو پھر دو بینی تک ہی کیا جارہا تھا اور بینک کی سنسطہ اسٹیٹ لیول بینکرز کمیٹی نے سرکر جاری کرتے ہوئے کام کار کی گھنٹوں کو کم کرنے اور سٹیپ میں کٹوٹی کا ندیش دیا تھا جس کے بعد اب ان لوک ہونے کے بعد سے ایک بار پھر بینک کے ٹائمنگ میں بدلا ہوا 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 سٹیٹ لیول بینکر کمیٹی سے باتچیت کے بعد ایس بے نے ٹویٹ کرکے اس بارے میں جان کر دی ہے کہ دیش بھر میں ہماری ساکھائی صبح دس بجے سے چار بجے تک یہاں پر کھولی رہے گی وہی بینک میں پرویس کرنے سے پہلے ماسک لگا رہا نیوڑی ہوگا جس کسی ویکٹین ماشک نہیں پہنا ہوگا اسے بینک میں پرویس نہیں دیا جائے گا اس کے لیوہ بینک میں سرک جو کچھ کام ہو رہے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر یہاں پر چیکسے جوڑے کام ہو رہے ہیں کیسے نگدی کرنے اور نکانے کا کام ہو رہا ہے ویوکین چالان اور ڈی 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 اور ڈیڈی آس اور ن ی اپٹی سے جوڑے کام یہاں پر ہو رہا ہے بھائی اس میں میں فان بینک سروس کی بھی ہاں پر شٹائٹ ہو آئے گوڑنا کار میں اس میں فان بینک کی سویدہ بھی دے رہا ہے اس لیے اس کے لیے آپ کو پہلے ریشنی سے ناپک کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ بنانا ہوگا پھر گراک سمپرک کے اندر سے فان پر سیوہ ہوگا فائدہ اٹھا سکیں گے اب بات کرتے ہیں اگلی خبر کی جو دیس میں فائزر ویکسن بیچنے کا رستہ ساپ سرکانے دی ہے ایم سوٹ کرنا مامار کی کلاف ویکسنیشن کی یوزنہ بنا رہی لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے دریال امریکی دواہ کی نرماتہ کمپنی فائزر کی ویکسن کو بھارت میں بیچنے کے لیے ضروری بریزنگ ٹرائل کے انویرتا کو سرکار نے قتم کر دیا ہے اس کارنا دیس میں جلدی کرنا کا ایک اور یاں پر ٹکا اوپ لوگ دے گا نیک اور ویکسن یہاں پر بھارت میں آ جائے گی وائی فائزر کی ویکسن کو بھارت کی پرموک دواہ نرماتہ کمپنی سپلا بیچنے والی ہے وائی بھارت کے سیس دواہ نیامک اور کینڈری اوستی پریوکسانہ اور پوست یہاں پر کسولی دواران ویڈیس میں نرمیت کوویڈ نائنٹین رو دیٹی کا کیجاج کرنے اور ایسی کمپنیوں کی دیٹی کا استعمال شروع کرنے کے بعد بریجنگ ڈرائیل کی انویتا کو یہاں پر انویتا میں چھوڑ دی گئی ہے جسے ٹکو کی اوٹھا بھارت کے اوستی مہان ینترنگ کا یا پیسلا فائزر تھا سپلا جیسی کمپنیوں کی مانگ کی پسپونی میں آیا ہے جنہوں نے بھارت کو یہاں پر آیا تھی ٹکو کیاپورتی کیلئے کی گئی باتچیت کے دوران یہ مانگ یہاں پر کی تھی ابھی تب کسی بھی بیجیسی کمپنی کو بھارت میں کورونا بارس سرودی ٹکا شروع کرنے سے پہلے بریجن ڈرائیل کرنا ہوتا تھا اس میں سیمیت سنکھیا میں اسثانی سوام سیوکوپ اور ٹکا کی پرہائی تتاو کو سرکشا کو یہاں پر پرکا جاتا تھا اب بات کرتے ہیں اگلی قبر کی تو مہاراست سرکار کا اعلان اب اپنے گاؤ کو بناہو کورونا فریو جیتو پچاس لاکر روپے کورونا بارس کا سنکھمن مہاراست میں کہر برپا رہا ہے راجی میں شہروں کی تلنا میں گاؤں میں بھی سنکھمن زیادہ یہاں پر سامنے آئے ہیں اسے میں مہاراست کی ادھو چکر سرکار نے بڑا یہاں پر قدم اٹھانے کا پیسلہ کیا ہے وہی مہاراست کی سرکار نے گرامین لاکھوں میں کوویڈ نائٹین کو فیلنے سے روکنے کے لیے پروسائت کرنے کے مقصد سے بدوار کو کورونا مکت گاؤ پرتوگیتا کی گوشنہ یہاں پر کی ہے جس کے تحت پرتم پرسکار پچاس لاکھ روپے اور دوسرے وزیتاؤں کو پچیس لاکھ اور تیسرے وزیتاؤں کو پندرہ لاکھ روپے دیے جائیں گے دریال مکہ منتے ادھو تھاکرے نے سنکھمن کو فیلنے سے روکنے کے لیے کچھ گاؤں کی اور سے کیے گئے پریاسوں کی حالہ میں ہی پردنسہ کی اور میرا گاؤں کورونا مکت پہل کی گوشنہ یہاں پر کی ہے راجی سرکار کے اس پیسلے سے یہاں پر راجی سرکار کے اس پیسلے پر گراموین وکاس منتری یہاں پر حسن مصرف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کورنا مکت گاؤ پرتوکتہ مکی منتری کے اور سے گوشت کی گئی بہلکائی کیسہ ہے اس پرتوکتہ کے تحت پرتیک راجی سو منڈل میں کوویڈ نینٹی سے تپڑنے کے لیے اچھے کام کرنے والے تین گرام پنچائتوں کو انعامیہ پر دیے جائیں گے منتری نے بتا ہے کہ پرتم پرسکار کے تحت پچاس لاکھ روپے دیے جائیں گے دوسرے وزیتاؤں کو پچیس لاکھ اور تیسری وزیتاؤں کو پندرہ لاکھ روپے کا انعامیہ پر دیا جائے گا انہوں نے گا گراجی میں چھے راجی سو منڈل ہے اس لیے کل اٹھارہ پرسکار یہاں پر ہوگئے انویس سے کل راسی یہاں پر ان کی کل راسی یہاں پر پانچ کروڑ چالیس لاکھ سے زیادہ ہے اب بات کرتے ہیں اگلی قبر کی تو ریلی آتریوں کے لیے کشکبری ریلوے نے بیہار اور یوپی میں ان چوبیس پیسنجر ٹرینوں کو پانچ جون سے چلانے کا کیا ہے اعلان دیش میں کورنا کی دوسری لہر جاری حالان کی لوگ ڈاؤں جیسی پابندیوں کی وجہ سے کورنا کے معاملوں میں لگاتار کمی آ رہی ہے مہاراشتہ دلی اترپدیش مدی پردیش اور گل راس میں دیش کے کئی راجیوں میں کورنا کے معاملوں میں لگاتار کمی دچ کی جا رہی ہے وائی کورنا کے معاملوں میں کمی کے بعد راجیوں نے لوگ ڈاؤں میں دیل بھی دیاں پر دی ہے سبی کی تبدیوں کو دوبارہ یہاں پر باہل کرنے کی ستیاری کی جا رہی ہے وائی لوگ ڈاؤن اور کورنا سنکٹ کا اثر دیش کی ریل سیوا پر بھی بڑا ہے جاتا لوکل ٹرینوں کو کورنا کا پرسار کے اندیشہ کو دیکھتے ہوئے یہاں پر بند رکھا دیا ہے وائی ریلوے کے طرف سے سمیہ سمیہ سے پر سپیشل ٹرینوں کو یہاں پر چلایا گیا ہے وائی لمبی درو کی ٹرینوں تو پھر بھی چل رہی ہے لیکن چوٹی یعنی لوکل ٹرینوں کا سنچالن پھر لگ بگ یہاں پر بریک لگیا تھا وائی سم کے بیچ ریلوے نے پیہار اور اترپردیش میں چوبیس پیشنجر سپیشل ٹرینوں کو پانچ جن سے چلانے کا اعلان کیا ہے ریلوے نے اس کی لسٹ پر یہاں پر زاری کر دی ہے وائی پوری مدیہ ریلوے نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ یاتریوں کی سوئی تھا کہ مدی نجل مدھی چھتر دکار کے بیبین ریل کنڈوں میں سنچالت کی جانے والی پور میں اس تاک چوبیس پیشنجر سپیشل ٹرینوں کا پر جلن پانچ جن سے شروع یہاں پر ہو جائے گا وائی پیشنجر سپیشل ٹرینوں کا ٹھہراؤ سمیہ ایوام مارک سے پہلے سے یہاں پر اس کی سمیہ ایوام مارک پہلے کی ہی یہاں پر رایا پر جاری رہے گا یہ یہاں پر ریلوے کے اور سے کہا گیا ہے وائی ریلوے کی طرف سے چلائی جانے والی ان دو دردان یعنی چوبیس ٹرینوں میں دینڈیا لوپادیاں جیکسن سے ڈلڈا نگر گیا سے یہاں پر دینڈیا لوپادیاں جیکسن سے یہاں پر تڑی گھاٹ اور یہ کئی طرح کی ایترینیں یہاں پر چلائی جائے گی اب بات کرتے ہیں اگری خبر کی تو دکسری بھارت میں آج ہو سکتی ہے مانسوم کی دستک ایک دیس میں ارتوستہ کا حال خستہ حال ہے ایسے میں کھیتی کی سانے سے کچھ یہاں پر آس ہے جیسے کی گیا ہے کہ بھارت میں خریب پسل جو خریب کی پسل ہے وہ کوئی طرح سے مانسوم بنید کرتی ہے اس بار کیرل میں مانسوم دستک دے رہا ہے وہی بھارتیں موسم بفاق نے سکنا دی ہے کہ آج یعنی تین جون کو کیرل میں مانسوم کے آگمر کی امید ہے حالانکہ اس بار مانسوم کچھ دیری سے دستک دے رہا ہے مانسوم بفاق کے مطابق سرلنگا میں مانسوم آ چکا ہے مانسوم کیرل میں سامانے سمیس سے دیری سے پہنچ رہا ہے وہی موسم بفاق نے کہا ہے کہ ایک جن سے دکسری مکشیمی ہوا میں جیسے سے مضبوطی آئے گی کیرل میں یہاں پر بارش کی پھواریں ویسے ویسے تیج ہوگی موسم بفاق نے دستک ایم محاپاترہ نے بتایا کہ کیرل میں بارش شروع ہو چکے لیکن ہم مانسوم کے آگمن کے بارے میں تب گوشنا نہیں کر سکتے اگلے کچھ دنوں تک پورے ہونے کی سمباؤنہ ہے بھارتی موسم بفاق یعنی آئی ایم ڈی نے بدوار کو بتایا کہ کیرل میں یہاں پر استانک ورسہ ویترن میں وردیاں پر ہوئی ہے دکسری عرب ساغر کے نجلے ستر پر پچھوہ ہوا ہے یہاں پر چل رہی ہے وہی اکڑے سے ہاتھ سل تصویروں کے انصار کیرل کے تٹو اور اسے چھٹے دکسری پوری عرب ساغر میں بادریاں پر چاہے ہوئے ہیں وہی موسم بفاق یعنی آئی حالانکہ ابھی ویسٹی تنوان کے بارے میں جانکارین نہیں دی ہے لیکن سمباؤنہ یہ جتائی جا رہی ہے کہ مانسون کی رل میں دستک دینے کے بعد آگے پڑے گا اور گیارہ جن کو مہاراشتہ بیتر لنگانہ میں مانسون آنے کی سمباؤنہ ہے بارہ جن کو پکشی بنگال اور تیرہ جن کو اڑی سا مانسون بہت سکتا ہے اس کے بعد چارکنڈ اور بیہار کا یہ روک کرے گا چودہ جن کو یہ بیہار اور جارکن سوڑا جن کو بیہار چھتیس گھڑ میں پرویسیہ کرے گا وہی موسم بفاق یعنی آن کے مطابق بیس جن کو مانسون اترہ کھن مدیا پردیس میں دستک دے گا وہی اترہ پردیس میں اس بار تیرہ جن کو مانسون آنے کی سمباؤنہ ہے وہی چھبیس جن کو مانسون گزرات پہنچ سکتا ہے اس بار راشتہ ازدانی ڈلی اور ہریانہ میں ستائیس جن کے از پاس مانسون آنے کی سمباؤنہ ہے وہی دلی کے بعد یہ مانسون روک پنجاب کی ہوگا وہی اٹھائیس مائی تک پنجاب میں آنے کی سمباؤنہ ہے وہی انترہ چھن کو مانسون راجستان پہنچ سکتا ہے وہی موسم بفاق نے کہا کہ کیران میں اگلے چوبیس گھنٹوں میں باریس اور بڑھنے کی سکتی میں مانسون کی ادھیک مطلب باریس ادھیک ہونے کے لحظے مانسون میں آپ پر کہ انکر ہونے کا پورا انمان ہے وہی کیران میں عام طور پر مانسون ایک جن کو پہستا ہے وہی موسم بفاق نے سے پہلے مانسون کے یہاں اٹھائیس مائی یا پھر اسے چار دن ادھیک یا پھر پہلے کی پہنچنے کا انمان لگایا تھا لیکن تیس مائی کو اس نے کہا تھا کہ کیران میں بھی مانسون کی آنے کی زدتی نہیں بنی ہے موسم بفاق کے نصار مانسون اس سال سامانے رہنے کی انوان ہے حالان کی اسکائی میٹ ویڈر کے مطابق قدر بھارک میں مانسون چار مائنوں کے دوران اوسطاً آٹھ سو ایسی پوائنٹ چھ ایم ایم باریس یا پر ہوتی ہے جسے یہاں پر ایل پی کہتے ہیں یعنی لانگ پریڈ ایوریز یہاں پر کہتے ہیں یعنی لانگ پریڈ ایوریز میں آٹھ سو ایسی پوائنٹ چھ ایم ایم باریس کو سو پرچھت مانا جاتا ہے اس سال نو سو ساتھ ایم ایم باریس انی کی زماؤنہ جدھائی گئی ہے